بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ بورڈ ایکزیم دوہزار چوبیس میں ترجمہ طلق قرآن کے پیپر کو کس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں تمام سبجیکٹ کی پریزنٹیشن اس ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کی کلیر ہو جائے گی اس ترجمہ طلق قرآن کی ویڈیو میں آپ کی اسلامیات متعلق پاکستان مطلب کہ اردو کے جتنی پی سبجیکٹ ہیں وہ سارے اس ایک ویڈیو میں کلیر ہو جائیں گے تو بغیر کسی دیر کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو تمام کلاسز کے لیے 9, 10, 1, 2, 2 ان چاروں کلاسز کے لیے ان چاروں کلاسز کے لیے جو ترجمہ طلق قرآن ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی گیا بغیر کسی دیر کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پیپر میں آپ نے دو مارکر لے کے جانا ہے ایک 604 اور ایک 605 نیلی مارکر کا استعمال کرنا ہے اپنے پیپر میں تو سب سے پہلے ترجمہ طلق قرآن کا پیپر ہے تو میں اوپر 605 نمبر مارکر کے ساتھ سے پہلے ترجمہ طلق قرآن لکھ لیتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لکھیں یا نہ لکھیں یہ آپ نہ بھی لکھیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پیپر میں پہلے ہی لکھا ہوتا ہے کہ کونسے سبجیکٹ کا پیپر ہے تو یہ نام وغیرہ نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں میں نے ویسے لکھ دیا ہے تو بسیکلی جو آپ کو پیپر دیا جاتا ہے ترجمہ طلق قرآن کا اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک حصہ اول ہوتا ہے اور ایک حصہ دوم ہوتا ہے حصہ اول میں question number 2 آجاتا ہے اور question number 3 آجاتا ہے اور جو حصہ دوم ہوتا ہے اس میں question number 4 اور 5 آجاتا ہے تو سب سے پہلے حصہ اول کو دیکھتے ہیں تو اس کے لئے میں نے 605 نمبر مارکر کا استعمال کرتے ہوئے حصہ اول لکھنا ہے حصہ اول کے بعد آپ نے سوال number 2 کی heading دینی ہے اس کے لئے میں نے 604 مارکر کا استعمال کی ہے تو سوال number 2 کی یہاں پر میں نے heading دے دی ہے سب سے پہلے ترجمہ طلق قرآن لکھ دیا اس کے بعد حصہ اول لکھ دیا اس کے بعد سوال number 2 لکھ دیا سوال number 2 میں مختصر سوالات ہوتے ہیں تو مختصر سوالات کیا آپ یہاں پر لکھ دیں تھے اب اگر آپ لوگوں کے پاس time ہے تو آپ جو ہے وہ جو آپ نے heading دی ہے ان کے اردگرد تھوڑی سی designing کر دیں اگر time ہے اسے کوئی extra number تو نہیں ملتے لیکن جو ہے وہ paper پیارا لگتا ہے اسے writing جو ہے وہ paper presentation کے حوالے سے بہت ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اسے جو ہے وہ paper پیارا لگنے لگ گئے اب جو ہے وہ main کام کی طرف آتے ہیں سوالوں کی طرف سب سے پہلے میں سوال number 2 کا جو پہلا جو ہے وہ لکھتا ہوں paper میں سب سے پہلے وہ سوال کریں جو آپ کو آتے ہیں جو نہیں آتے وہ بعد میں کریں یہ جو paper ہے نا ترجمہ طول قرآن یہ زیادہ length ہی نہیں ہوتا مطلب کہ تھوڑا paper ہوتا ہے اور time سے پہلے اگر آپ کو آتا ہے تو time سے پہلے یہ ختم ہو جاتا ہے اب میں کوئیش اب یہ ایک سوال جو ہے وہ یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے paper میں جو آپ نے pen کا استعمال کرنا ہے وہ پرانے pen کا کریں جتنا pen زیادہ پرانا ہوگا اتنی اس کی writing اچھی ہوگی اور pencil کا استعمال نہ کریں pencil سے writing جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اور اس طرح کی paper presentation اگر آپ لوگوں نے دینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ paper سے دو تین ماہ پہلے آپ اس طرح سے practice ضرور کریں جو school میں آپ کے test لیے جاتے ہیں ان میں اس طرح سے لکھ کر ایک دفعہ practice کریں پھر جاگر کہیں آپ لوگوں کی writing ٹھیک ہوگی اس طرح کی آپ presentation دے سکیں اب سوال ختم ہوتے ہی میں نے 605 نمبر marker کے ساتھ ایک ہاتھ سے صدی ایک line لگا دینی ہے scale کی ضرورت نہیں ہے چھوٹی سی آپ نے line لگانی ہے تو وہ ہاتھ سے لگا دیں scale سے time is آیا ہوتا ہے سوال نمبر 2 جو ہے وہ اس کے 5 آپ نے جز کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو طریقہ کا پتہ چل گیا کہ اس طرح سے لکھنا ہے تو آپ دوسرے سوال پہ آتے ہیں تو سوال نمبر 3 کی میں heading یہاں پہ دیتا ہوں 605 نمبر marker کے ساتھ اب میں یہاں پہ سوال نمبر 3 لکھتا ہوں سوال نمبر 3 میں ترجمہ تلقران کے پیپر میں سوال نمبر 3 میں الفاظ معنی ہوتے ہیں پانچ جو الفاظ ہوتے ہیں عربی کے وہ دیے جاتے ہیں ان کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 604 نمبر marker کے ساتھ آپ نے ایک طرف الفاظ لکھ دینا دوسری طرف معنی لکھ دینا ٹھیک ہے سینٹر میں ایک لائن لگا کے آگے ان کے جواب دینے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیس طرح سے لکھنا ہے اس طریقے سے آپ نے ایک سینٹر میں لائن لگا دینے ہیں میں میں نے بھی آپ کو لکھتے دکھا دیتا ہوں کہ کیس طرح سے لکھنا ہے یہ والی ایک میرے ایک پاس مارکر ہے signature artist اس کا جو کٹ ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے آگے سے ٹھیک تو یہ آپ مارکر پیپر میں لے جائیں اور بھی اس سے لکھنی ہے مارکر کے ساتھ اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ پین کے ساتھ لکھنا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ نے پانچ جو الفاظ معنی ہیں وہ لکھنی ہے مارکر پکڑی اور نیچے کا لائن لگا دینے ہیں اور اسی طرح سے جیس طرح سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر ٹائم ہو تو آپ نے جو ہیڈنگ ہے ان کے اردگرد کوئی تھوڑی بہت جو ہے وہ ڈیزائنگ بنا دینے ہیں یہ آپ نے کام اینڈ پہ کرنا ہے جب پیپر آپ کا ختم ہو جائے اور تھوڑا سا ٹائم ہو پیپر ختم ہونے میں تو آپ نے اس فقط اس طرح کی ڈیزائنگ کرنی ہے اب اس کے بعد حصہ دوم پہ آتے ہیں حصہ اول جو تھا وہ ہمارا کلیر ہو گیا اس میں سوال نمبر دو آتا ہے اور سوال نمبر تین آتا ہے اب حصہ دوم پہ آتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر اسی طرح سے 605 نمبر مارکر کا استعمال کرنا ہے مارکر کے ساتھ آپ نے بڑا کر کے حصہ دوم لکھ دینا ہے تو حصہ دوم لکھ دیا اور اسی طرح سے آپ نے تھوڑی بہت اس کے دگیر جو ہے وہ ڈیزائنگ کر دینی ہے بہت جو سٹوڈنٹ ہے وہ کومنٹ سیکشن میں کہتے ہیں کہ جی یہ ٹائم کا ویسٹ ہے اگر اس طرح کی ڈیزائنگ کرنے لگے تو جو ٹائم ہے وہ پیپر کا وہ ختم ہو جائے اگر وہ ڈیزائنگ کی صرف ہوگی پیپر نہیں ہوگا تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تب آپ کر لیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ نہ کریں سوال نمبر تین کی ہیڈنگ دیتا ہوں مارکر کے ساتھ حصہ دوم لکھنے کے بعد 604 نمبر مارکر کے ساتھ آپ نے سوال نمبر چار کی ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر چار جو ہوتا ہے ترجمہ تلقران کے پیپر میں اس میں آیات کا ترجمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو آیتیں دی جاتی ہیں قرآن کی تو اس کا آپ نے اکیلا ترجمہ ہی لکھنا ہوتا ہے با محاورہ ترجمہ مطلب کہ جس طرح سے کتاب میں لکھا ہوئے اسی طرح سے آپ نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ پیپر میں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں ایک آیت کا ترجمہ یہاں پہ پین کے ساتھ لکھے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جی ایک آیت کا ترجمہ میں نے لکھ دی ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ مارکر کے ساتھ اسی طریقے سے ایک لائن لگا دینی ہے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئیسچن کے آخر میں ایک لائن ضرور لگائیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس ساتھ دوم کا سوال نمبر چار جو تھا وہ اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے ترجمہ جو پیپر میں آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے پوری آیت نہیں اوپر عربی کی لکھنی بعض جو سٹوڈنٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ مارکر کے ساتھ جو آیت آپ کو دی جاتی ہے وہ پوری مارکر کے ساتھ اوپر لکھ دیتے ہیں وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیپر میں آپ جلدی جلدی سے وہ آیت لکھتے ہیں تو اس میں عربی کی کوئی نہ کوئی گلتی ہو جاتی ہے پانچ جو آیتیں ہیں وہ آپ کو دی جاتی ہیں جو بھی آیت آپ کو آتی ہے اس کا آپ نے پہلے لکھنی ہوتی ہے کہ کون سی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے لکھ دیں کہ کون سی آیت ہے مطلب کہ آیت نمبر ایک ہے آیت نمبر دو ہے یا آیت نمبر تین ہے جو بھی آیت آپ کو آتی ہے اس کا آپ نے پہلے نمبر لکھنا ہے سوال نمبر چار لکھ کے اس آیت کا آپ نے نمبر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے لکھ دینا ہے ترجمہ تو اگزامینر کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے اس طریقے سے آپ نے لکھ دینا ہے سارا اب سوال نمبر پانچ پر چلتے ہیں سیم اسی طرح سے 605 نمبر مارکر سوال نمبر پانچ کی ہیڈنگ دینی ہے ٹھیک ہے جی سوال نمبر پانچ کی ہیڈنگ دے دی سوال نمبر پانچ میں انشائیہ سوالات ہوتے ہیں جس طرح سے سوال نمبر ٹو میں مختصر سوالات تھے اسی طرح سے سوال نمبر پانچ میں دو قیسٹن دیے جاتے ہیں آپ کو long قیسٹن تو ان میں سیک آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے فرض کریں آپ کو سوال نمبر جو پانچ کا پہلا جوز ہے وہ نہیں آتا آپ کو دوسرا آتا ہے تو یہاں پر آپ نے بے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ لوگوں نے اس طرح سے سوال نمبر پانچ کے جوز نمبر بے کی آپ نے ہیڈنگ دے دی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے مارکر کے ساتھ اس سوال کو اوپر اپنے لکھ دینا پورے کو تو میں یہاں پر سوال جو ہے وہ مارکر کے ساتھ ہے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ سوال نمبر پانچ کا جو میں نے ہیڈنگ دے دی ہے کہ اس طرح سے آپ نے جو بھی سوال ہے اس کے آپ نے پوری ہیڈنگ دے دی نہیں ہو پر کہ یہ والا سوال ہے اس کے بعد جو بھی اس کا جواب ہوگا وہ آپ نے نیچے لکھ دینا ہے اور آخر میں اسی طرح سے آپ نے ہر سوال کے نیچے ایک لائن لگا دینا ہے تو یہاں پر ہماری جو ویڈیو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ترجمہ تلقران کے پیپر کو بورڈ کے اگزام میں پریزنٹ کرنا ہے آپ کو میں نے سارا طریقہ جو اس کا بتا دیا یہ دیکھیں سب سے پہلے ترجمہ تلقران لکھ دیا حسابر لکھ دیا یہ ساری آپ کو میں نے جتنا بھی پیپر میں پانچ سوال ہوتے ہیں اور پانچ کے پانچ سوالوں کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ابھی تمام سبجیکٹس کی میں نے پریزنٹیشن کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں موسیقی